ناظرین اکرام آج کے اس ویڈیو میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے کئی ویڈیوز سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے زندگی کے ایک روزمرہ معاملہ جس میں ہم اپنے گھر میں یا گھر سے باہر لوگوں کے ساتھ مل کر جو گفتگو کرتے ہیں جو ہمارا بہت سارا ٹائم اس گفتگو میں چلا جاتا ہے اس کو بہتر سے بہتر کہہ سکیا جائے ان ویڈیوز میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے یہاں صرف آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ کرو یہ نہیں کرو ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے کیا بولنے سے سامنے والے پر کیا اثر پڑتا ہے ہم اپنی شخصیت کو جب دوسروں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں تو کیسے پریزنٹ کریں ہمارا امپریشن دوسروں پر بہتر سے بہتر کیسے پڑتا ہے اور دوسروں کو بہتر سے بہتر کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں تو اس پر ہم نے گفتگو کی ہے پچھلے آٹھ ویڈیوز میں اب یہ نوے ویڈیو اور دسوے ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم پہلو پر گفتگو کریں گے اپنے زندگی کے یعنی کہ باقی پہلو عام نہیں ہے یہ وہ بھی عام ہے لیکن یہ ہماری زندگی کو بہت نگیٹیولی امپیکٹ کرتا ہے ہمارے زندگی میں جو خوشیوں کی زندگی ہے اس کے اندر خلل ڈالتا ہے اس کو انجوئی کرنے نہیں دیتا ہے اور وہ کیا چیز ہے شاید آپ نے گیس کیا ہوگا وہ ہے انسان کے موڈز نگیٹیو موڈز غصہ چڑھاپن فرسٹریشن ایکسٹریم انگر ریج غصے سے برپور اظہار چاہے اپنے ہوں یا دوسرے ہوں گھر میں ہوں یا سڑک پہ ہوں زندگی کا یہ ایک انتہائی سیریس معاملہ ہے جو انسانی زندگیوں کو بعض اوقات انتہائی خطرات میں ڈالتا ہے تو اس لیے اس کو ہنڈل کرنا زندگی میں بہت ضروری ہے میں ایموشنل انٹیلیجنس پہ الگ سے میں گفتگو کروں گا لیکن آج میں ایموشنز اور غصہ کیا چیزیں ہیں اس پر کچھ ٹھوس بنیادی باتیں کریں گے سائیکالوجی کی روشنی میں میں نام لیے بغیر گفتگو کروں گا چونکہ ان ویڈیوز میں میں بہت مختصر عام فہم لینگویج میں گفتگو کرتا ہوں تاکہ بہت سارے لوگ ہمارے بین بائی دوست احباب جن کا سٹرانگ اکیڈیمک بیک گراؤن نہیں ہے وہ بھی سمجھ سکیں تو غصہ جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو سے جو آپ کو میسیج لینا چاہیے وہ یہ کہ اب تک مجھے اپنے زندگی میں کتابوں میں ہر جگہ پر غصہ کو بہت برا دکھایا گیا غصہ بہت بری چیز ہے اور اس پر جس قدر قابو پایا جائے اتنا بہتر ہے لیکن میری ابھی سائیکالوجی کے انڈسٹینڈنگ سے میرے آئیڈیاز مکمل طور پچھے جو گئے ہیں غصے کے بارے میں اور پورا ٹرانسفورمیشن ہے پہلے جو میں برا سمجھتا تھا ابھی میں غصے کو برا نہیں سمجھتا غصہ انسانی زندگی میں ایک انتہائی پاورفول فرینڈ ہے ہمارے جو یہ فیزیکل سٹرکچر ہے اس کے اندر خداوند رب العزت نے ہر طرح کے پروٹیکشنز رکھے ہیں ان میں سے ایک پاورفول پروٹیکشن غصہ ہے یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے ہاتھ پر چہرے پر کوئی مکھی بیٹھ جاتی ہے یا دوسرا الفاز میں اٹیک کرتی ہے تو ہمارے باڈی کے اندر سسٹمز اس سے ہیں جو سگنل کرتے ہیں ارے بھائی یہ کہ ہاں دشمن آیا ہوا اس کو بگاؤ تو وہ ہاتھ کو اشارہ مل جاتا ہے تو وہ آرام سے ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں کبھی کبھار کوئی چیز چپک جاتی ہے اس کے لیے اس کے لیے گریٹر فورس اپلائی کرنا پڑتا ہے ہمارا مائن یہ انسٹرکشن نہیں دیتا ہے کہ یہاں پہ ہاتھ اوڑا مارو تو آپ دیکھیں کہ یہ جو باڈی کا رییکشن ہے جو باہر کے فورسز ہیں جو ہمارے وجود کو خطرے میں ڈالتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ ایک پاور ہے جس کو ہم غصہ کہتے ہیں تو جب کسی کے حملہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے جو ہمارا وجود یعنی ہمارا existence threatened ہوتا ہے تو ہمارا باڈی جو ہے excessively blood pump کرتا ہے سارے وہ defensive mechanisms جو ہیں ان کے button press ہو جاتے ہیں ہماری باڈی stiffen ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے ہمارے باڈی سخت ہو جاتی ہے ہم position لے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی attack کرتا ہے یا کرتی ہیں تو ہم اپنا آپ کو defend کریں اور ہمیں attack کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے تو یہ غصہ create کرتا ہے غصہ کیا چیز ہے دوسرا الفاظ میں reactive forces in action جب reactive forces جاتے ہیں ہمارے باڈی پاسترز بدل جاتے ہیں جیسے ہمیں کئی بار بول چکا خوشی میں ہوتے ہیں تو ہمارے باڈی پاسترز بدل جاتے ہیں تو غصہ کے اندر ہمارے باڈی پاسترز جو ہیں defensive ہو جاتے ہیں اور اگر یہ نہ ہوں تو ہمارا وجود easily خطرے میں پڑ سکتا ہے فور اگزامپل ہم جو ہے کسی ایسے جگہ پر ہیں جہاں فور اگزامپل کوئی جانور یا کوئی بہت ہی دیوانے لوگ ہم پر attack کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے باڈی میں extraordinary energy پیدا ہو جاتی ہے مجھا بھی بھی یاد ہے ایک دفعہ کوئی کتہ میرے پیچھے بھاگا تھا اس وقت جو میں بھاگا ہوں مجھے یاد نہیں ہے زندگی میں کبھی بھی اتنا زور سے بھاگا ہوں اتنا تیزی سے بھاگا ہوں یعنی وہ میرے اندر اس خوف سے جو ہے نا کتے کے خوف سے کٹنے کے خوف سے جو میں بھاگا ہوں وہ کتہ کہیں دور رہ گیا پیچھے میں اس سے کہیں فاس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو غصہ ہے یہ ایک طاقت ہے یہ ایک powerful energy ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ energy ہر وقت use کرنے کے لئے نہیں ہے problem یہ ہے کہ ہم وقت بے وقت اس energy کو use کرتے ہیں چونکہ ہم mind کو signal کرتے ہیں through language through emotions signal کرتے ہیں بھائی مجھے ابھی اتنی excessive energy چاہیے اس situation کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تو یہ جس طرح nuclear power stations use کے جاتے ہیں یا nuclear powers use کے جاتے ہیں بہت زیادہ تباہی کے لئے بالکل اسی طرح ہمارے اندر یہ خوفناک اتیار ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ان کا استعمال کہہ جا سکے لیکن problem یہ ہے کہ جس طرح deterrents یہ nuclear energies دنیا کے بہت سارے countries یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ destruction کے لئے نہیں ہیں یہ self defense کے لئے سامنے والے مخالف country کے مقابلے میں ہم اپنا nuclear deterrent رکھتے ہیں یہ استعمال کرنے کے لئے نہیں ہوتا یہ استعمال کا نہیں ہے یہ دکھانے کا ہوتا ہے کہ تاکہ ہمارا دشمن جو فرضی ہے یا real ہے تو اس کو بھی خوف ہو کہ بھائی دوسرے کا پاس بھی یہ طاقت ہے ہمارے اندر یہ جو غصہ ہے وہ اسی طرح کا ایک deterrent ہے جس کو بہت چھوٹے پیمانے پر use کرنا مناسب ہے لیکن اس کو full blown اگر کبھی use کریں تو اپنی تباہی بھی ہو سکتی ہے اور سامنے والے کی بھی تباہی ہو سکتی ہے تو اس لحاظ سے یہ انتہائی لازمی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک انتہائی powerful طاقت ہے ہمارے پاس جو قدرت نے already ہمارے mechanism کے اندر inbuilt رکھا ہے اب اس کو جو ہے پہلے زمانے میں غصہ کو totally different انداز سے دیکھا جاتا ہے اس کو صرف ethically دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ غصہ آگ ہے اس کو اول بھٹکانا نہیں چاہیے دوسرا اگر بھٹک گیا تو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے الْغَزَبُ عَدُونَ فَلَا تَمْلِكْ نَفْسَكَ ایک عربیق قول ہے کسی بزرگ کا ہوگا یا عربیق سینگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے پر آگ ہے غصہ آگ ہے اس کو کبھی بھی اپنے نفس پر کنٹرول کرنا نہیں دینا ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں کہ perception جو ہے ایک آگ ہے اور اس پر قابو پانے کے ضرورت ہے یہ ایک میٹافر ہے مثال ہے بلکل درست ہے آج کے زمانے میں اس کنٹرول کی بجائے منیج کرنا استعمال کیا جاتا ہے طاقت کو منیج کیا جاتا ہے یہ ایک ریسورس ہے ریسورسز اور سورسز منیج کیا جاتے ہیں کنٹرول سے زیادہ منیج کیا جاتے ہیں یعنی میرا اگر ایک سیچویشن میں آ گیا ہوں اور مجھے تھوڑا غصہ کرنے کی ضرورت ہے جیسے اولاد ہیں اور کوئی کانفلکٹ ہے تو مجھے وہاں کتنا غصہ دکھانا ہے کسی مشہور فلسفی کا قول ہے غصہ ہر شخص کو آتا ہے ایک سادہ لو انسان کو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کب کتنا غصہ کرنا ہے ایک دانہ آدمی یا دانہ عورت جانتے ہیں کہ مجھے کہاں کتنا کس کے ساتھ اور کتنی دیر کے لیے غصہ کرنا ہے ایک سمجھدار انسان ہوئے کہ نا سمجھ میں یہی فرق ہوتا ہے کب کتنا غصہ کتنی دیر کے لیے کس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یہ فرق کرنا بوزر جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غصہ ہارس ہے گھوڑا ہے ہمارا سوار ہے اگر اس کے اوپر جو گھوڑ سوار ہے اس کے ہاتھ میں جو گھوڑے کے لگام ہیں وہ ہونے بہت ضروری ہیں اور وہ لگام جو ہیں وہ ہماری عقل ہے لگام پکڑنے والی چیز عقل ہے عقل ہمارے جذبات کے گھوڑے کو قابو ملا دی ہے گھوڑے کی شدید ضرورت ہے بعض جگہوں پر ہمیں بھگانے کی ضرورت ہے کوئی خطرہ آئے یا ہمیں جلدی پہنچنا ہو تو بھگا بھگا کے پہنچیں گے لیکن جہاں بھگانا مقصد دیں یہ کھڑے کرنا ہے تو وہاں کھڑے کریں گے جہاں سرو سرو چلنا ہو وہاں سرو سرو چلیں گے یہ عقل گھوڑ سوار فیصلہ کریں اس لیے کہا جاتا ہے کہ جذبات پر عقل کا کنکرول جو ہے وہ انتہائی عام ہے تو ہی ہم اپنے جذبات کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں پوزیٹیو طریقوں سے کر سکتے ہیں اور پروفیٹیبل وے میں ہم اپنے جذبات کو استعمال کر جذبات انتہائی عام ہے میں بار بار بولتا آیا ہوں آگے بھی بولتا رہوں گا جذبات کا استعمال انتہائی لازمی انسانی زندگی میں جذبات انسانی زندگی میں رنگ بڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لحاظ سے جذبات کو لیکن پرابلم یہ ہے کہ جذبات سوچتے نہیں ہیں جذبات کا کام سوچ رہا نہیں ہے عمل کرنا ہے تو جو اس کو گائیڈ کرنا والی طاقت ہے یا قوت ہے وہ عقل ہے تو اس لیے جتنے لوگ ہم کہتے ہیں ایک سے غصہ آتا ہے تو یار آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ کو کیوں اتنا غصہ آرہا ہے آپ کو تو سوچنا چاہیے آپ کو یہ سیچویشن سمجھنے چاہیے آپ سے تو یہ ایکسپیکٹیڈ نہیں ہے اپنے دھانہ آدمی ہیں آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں سامنے والے تمہیں پتہ ہے کن پڑ ہے اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو آپ غصہ کیوں کرتے ہیں تو سوسائٹی میں ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپنی عقل کو سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اقبال نے ایک شیر کہا ہے جو پروبیبری لوگوں نے بہت حد تک مسنڈسٹینڈ کیا ہے اس میں اگزاجیریشن سے کام لیا گیا ہے بے خطر قود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشا اللہ بے باما بھی میرے خیال میں میری نظر میں اقبال نے اقل کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اس شیر کے اندر اقل کو بہت ہی بے وقوف کوئی چیز جو نہ کننگ کوئی چیز ہمیشہ سوچنے والی چیز جو جو اصل قیمت کسی چیز کی سمجھ نہیں سکتا ہے اور عشق ہی ہے جو اصل قیمت سمجھ سکتا ہے اس پر بڑی گفتگو ہوگی کبھی انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کروں گا یہ صوفیوں کا جنرل ٹرنڈ رہا ہے عقل کو ڈی گریٹ کرنا ڈاؤن گریٹ کرنا یا اس کو ہمیشہ عقل سے کم تر ثابت کرنے کا رجحان کسی حد تک رہا ہے اسی اثر کے تحت اقبال نے بھی اس شہر کو اس طرح دیکھا ہے ریسنٹلی ایک ڈسکشن میں میں نے سنے بڑے لرنڈ آدمی کے زبان سے میں نے سنا کہ یہ فیکچولی کریکٹ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی آگ میں کود پڑے تھے ایکچولی ان کو کسی منجنیق کے انڈ میں رکھا گیا تھا اور منجنیق کے ذریعے ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا یہ ایک دلچسپ انٹلیکچول ڈسکشن ہے اس کے میں ہم جائیں گے نہیں جو پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں جو بھی آپ کو یہ نصیحت کرے عقل پر بروسہ نہیں کرو یہ اچھی نصیحت نہیں ہے انسان کے عقل انسان کو انسان بناتی ہے عقل اگر آپ ٹوٹلی مائنس کریں تو انسان بچتا کیا ہے تو میں یاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جذبات جس طرح ہمارے فیزیکل قوت ہے ہمیں فیزیکل قوت کی بھی ضرورت ہے بہت ساری چیزیں اٹھانے کے لئے اپنے اولاد کو اٹھانے کے لئے کندے پر رکھنے کے لئے طاقت چاہیے یہ بھی اسی طرح بہت ساری طاقتیں انسان کے پاس ہیں تو غصہ بھی جذبات بھی رونا بھی آنسو بھی طاقتیں ہیں اور ان کو جتنا بہتر انداز سے ہم استعمال کر سکتے ہیں کیوں نہ کریں لیکن وقت آنے پر سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کے ضرورت ہے تو آخری آخری چند باتیں جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے لئے یہ عقل کے حوالے سے جذبات کو استعمال کرنا سوچے سمجھے طریقے سے ایفیکٹیول استعمال کرنا آپ اپنے ماں سے ملتے ہیں باپ سے ملتے ہیں اپنے جیون ساتھی سے ملتے ہیں اپنے پیار کرنے والے سے یا والی سے ملتے ہیں تو ہمیں فل جذبات کا اظہار کرنا بھائی یہ وہ بہتین موقع اپنا بچہ یا بچی بھاگ بھاگ ہے آتے ہیں پوتہ پوتے آتے ہیں میرا تجربہ بچے اور پوتوں کا اور نوازوں کا وہ بہتر ہیں وہ وقت ہے ان کو جذبات دکھانے کا اس وقت آپ جذبات نہیں دکھاتے ہیں دکھ کی بات ہے افسوس کے بات ہے یہ ہونا نہیں چاہیے وہ وقت ہے جذبات دکھانے کا پیار دکھانے کا جو اس جذبہ دکھانے کا یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر زندگی فکے ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے اب میں آتا ہوں کہ جب غصہ آپ کو خود آئے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کس کنڈیشن میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک نشہ کرتا ہے اس کو خوش نہیں رہتا ہے کہ وہ کدھر ہے کیا ہے کیا بول رہے ہیں ہماری حرق جیسے غصہ بغیر عقل کے کمپلیمنٹ کے ایسی مثال ہے کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان کو جو ہے غصہ خوشی جو بھی ہے انسان کو اور کنٹرول کرتی ہے تو جس طرح کسی نشہ والے کدھر نشہ میں اہدو ہموں سے جو آئے بول رہے ہیں لڑکڑا رہے ہیں اپنے جسوں پر بھی قابون نہیں ہے ایک نشہ والا دوسرا کسی کو آگ لگی ہو آگ لگتی ہے تو ہوتا کیا ہے بندے کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں ہے دوسرا لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو غصہ کرتے ہیں نہیں رحم کھاتے ہیں جو شخص غصہ میں خود ہیں یا دوسرے انتہائی قابل رہے ہیں چونکہ یہ وہ شخص ہے جس پر جس پر کنٹرول اپنا کنٹرول نہیں ہے وہ شخص اپنے کنٹرول میں نہیں ہے اور تیسری ایک مثال بھی ہے نشہ تو میں نے بولا بھیوانہ بھیوانہ ہے سر پتھر اٹھا کے کسی کو بھی مارے گا وہ نے دیکھا کس کو مارے گا تو وہ جس اپنے غصے کا اظہار کرے گا پتھر اٹھا کے تو اس لحاظ سے جب خود کو غصہ آئے تو اس صورت میں ہمیں یہ دیکھنا کہ ابھی تو میرا موڈز بہت خراب ہے I'm very angry I'm very sad تو ابھی مجھے کیا کرنا چاہئے maximum کوشش کرنے چاہئے لوگوں سے الگ الگ کھلک رہے انیلائز کریں مجھے کیوں غصہ آرہا بھائی اتنا غصہ کیوں آ جا رہا مجھے چیئے کہ نا اگر اتنے انٹنس غصے میں آپ لوگوں سے ملیں گے آپ پروفیشنلی سپیکنگ جا کے میٹنگ کنڈک کریں گے اور کسی اچھے برے موقع پر جا کے جوائن کریں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا امپیکٹ آپ کا پڑ سکتا ہے ہر شخص کو جب غصہ آئے بہت حد تک کنٹرول ہونے تک اس کو گھر میں بیٹ کرنا چاہئے اور ایک مشہور جو پروفیٹک ایڈوائس ہے غصہ ہے تو پانی پینا چاہئے چونکہ وہ ایکسسیو بلڈ فانکشننگ ہوتی ہے تو اس کو تھنڈا کرنے کے لئے غصہ تھنڈا کرنے کے لئے پانی کا گلاس پلاتے ہیں اس لئے یا پینا چاہئے بیٹھ جانا چاہئے کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا چاہئے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے غصہ آ رہا ہے تو لیٹ جانا چاہئے اس کا مطلب کیا ہے یا وہ بیٹھا کے خود بیٹھنا یا لیٹنا پرپس نہیں ہے پرپس کیا ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو یہ آئین ممکن ہے کہ کسی پر آپ ہاتھ اٹھائیں آپ بیٹھ جائیں گے تو یہ کم ایکسپیکٹڈ ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ ہاتھ اٹھائیں اور اگر لیٹے ہیں تو اور زیادہ بہتر ہے کہ لیٹے لیٹے کوئی لٹتا تو نہیں ہے یہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حرکت کو محدود کریں لیمٹ کریں اراؤن میں فیرے نہیں گار کے اندر فیرے نہیں کوشش کریں تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑا انیلائز کریں سیچویشن پانی مانی پی لیں بیٹھیں لمبے لمبے سانس لے لیں اچھی اچھی باتیں یاد کریں کہیں کہ بھئی کیوں میں غصہ کر رہا ہوں اس کے ساتھ جو میرا پیارہ ہے میری پیاری ہیں جن کے ساتھ مجھے چوبیس گھنٹے اٹھنا بیٹھنا ہے کیوں غصہ کرنا ہے مجھے آفس میں جو ہے جینا ہے رزق کمانا ہے یہاں لڑکے مجھے کمانا کیا ہے کوئی بھی کتنی بھی بری بات ہو جو نہ ہم ریشنلائز کر اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرنے چاہیے عقل کے فیلٹرز یوز کرنے چاہیے اچھے غصہ کیا میں نے کیا کیا تھا اس میں میرا کانٹریبیشن کیا ہے مجھے بھی تو میرا بھی تو دخل ہوگا میں نے بھی کچھ ایسی بات کہی ہوگی ان کو اچھا نہیں لگا تو اس لیے ان کو غصہ آیا ہوگا یا میں نے وہ نہیں کیا یا یہ کیا جس کے وجہ سے ان کو غصہ آ رہا یا مجھے خود بھی غصہ آ رہا ہے تو اس میں میرا اپنا کانٹریبیشن کیا ہے انہوں نے مجھے ایسا بول دیا تو کیوں بولا ہوگا بولنے کے حد تک کیوں پہنچے ہوں گا ان کو بھی کچھ فرسٹریشن ہوئی ہوگی تو اپنے آپ کو انیلائز کرنا اور دوسرے کے شعور میں اپنے آپ کو ڈال کر وہ اگر میں ہوتا تو کیا مجھے بھی اب اس آتا کی نہیں آتا آتا نا تو پھر اس کو کیسے کنٹرول کریں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے دوسرے بات یہ ہے کہ فیزیولوجیکل کنڈیشنز ہو سکتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے پہلی بات ہے کہ ہماری جسمانی طور پر بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو کسی انسان کو چڑ چڑا مسلسل ایریٹیٹڈ ہر وقت جل ملا رینا چھوٹے سی بات پہ بھی بھڑک پڑنا یہ ایک سٹرونگ علامت فیزیولوجیکل ہے یعنی جسم کے اندر کوئی بیماری کوئی ہائی بلڈ پریشر ڈائیابیٹیز یا کچھ دواؤں کا استعمال ایکسیسیو استعمال یا ریاکشنری دواؤں کا استعمال فر ایزامپل آپ نیند کی گولیاں کھائیں اور آپ کو نیند ملے نہیں تو آپ کو کسی کے ریزن کی ضرورت نہیں ہے اسے میں آنے کے لئے چونکہ جب ہم سونا چاہتے ہیں نیند آ رہے ہیں ٹیریبلی نیند آ رہے ہیں اور ہم سو نہیں سکتے ہیں تو ایبسلوٹ فرسٹریشن اس میں کوئی کسی کے غلطی کا داخل نہیں ہے تو یہ فیزیولوجیکل ریزنز جو ہیں ہارمونل ایکٹیویٹیز بہت سارے خواتین مردوں کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائنز میں ہارمونل ایکٹیویشن ہو جاتی ہے سٹرانگ ایکٹیویشن ہو جاتی ہے کاسمالوجیس ہمیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ چاند چودھویں کا چاند اور نئے چاند جب ہوتے ہیں تو اس میں بھی انسان کے مود پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے پوزیٹیو پڑتا ہے تو یہ ایکسٹرنل ریزنز بھی ہیں تو اس طرح انسان کے گرمی بہت گرمی لگتی ہے گھٹن ہوتی ہے تو بھی انسان کو غصہ آتا ہے اور اگر ایسے میں کوئی ذرہ سے بھی بات کہہ دے جو عام حالات میں غصہ نہیں آئے گا تو ہم بڑک پڑھیں گے تو یہ ایکسٹرنل سچویشن سردی گرمی فطرت کے اثرات جو نا یہ سارے چیزوں کا داخل ہوتا ہے نفسیاتی ریزنز میں جو سائیکولوجیکل ریزنز ہیں وہ بہت ساری ہیں ان میں سے ایک انتہائی اہم ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے خواہشات کو اپنے آئیڈیالز کو یہاں رکھتے ہیں اور ریالیٹیز یہاں ہوتے ہیں تو جب ہمارے آئیڈیالز میں کون ہوں اپنا آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہوں تو کسی نے وہ عزت نہیں دی جو میں سمجھتا ہوں خواہش ضرور ہے نیڈ اور وش کے اندر فرق نہ کرسکنا بہت سارے فرسٹریشنز اور اینگرز کا باعث ہے ایک چیز میرے بچے کو چاہیے مجھے چاہیے خان فیملی کو چاہیے وائپ کو مجھے دینا کیوں دینا بھائی؟ اس کے ضرورت ہے اس کے بغیر جی نہیں سکتی ہیں جی نہیں سکتا میاں؟ نہیں بلکہ میرے فرنڈ نے دیا ہے تو وہی مجھے بھی دینا ہے نیڈ نہیں ہے وانٹ ہے وش ہے تو اس لیے ایسٹرن بہت سارے ریلیجیس ٹریڈیشنز میں یہی کہا جاتا ہے انسان کے دکھ کا بنیادی سورس انلیمیٹڈ خواہشات ہیں وشے سے جن سے انسان کے زندگی میں بہت ہی زیادہ دکھ پیدا ہوتا ہے ارمان خواہشات تمنایاں دعائیں امبار ہیں امبار ہیں ہمارے کیا کیا ہزاروں خواہشیں ایسے کہ ہر خواہش پر دم نکلے ہر خواہش پر ہمارا دم نکل سکتا ہے ہم اتنے تڑپتے ہیں ہمارے خواہشات چوبیس گھنٹے جنریٹ ہوتے ہیں ہمارے کارخانہ وشز کا کارخانہ کتنے شپس میں چلتا ہے اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمیشہ بیچینی غصہ فرسٹریشن جنملاہت ہوتی رہتی ہے تو اس سے بھی زیادہ بڑے پرابلم ہو جاتے ہیں تو اس پر کنٹرول کرنا کسی حد تک سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا کہ مجھے کیا چاہیے میری اپنی زندگی یار دس کا مقابلہ کروں گا تو باقی بیس نئے نظر آئیں گے کہ اتنا مقابلہ کریں گے زندگی میں بھائی آپ زندگی میں کتنے لوگوں کا مقابلہ کریں گے ان سے بہتر ہونے کے لئے مال و دولت میں وغیرہ وغیرہ میں اس لئے اپنے آپ کو سمجھیں اپنے فیمری باؤنڈریز کو سمجھیں ہم کہاں ہیں کتنہ کچھ کر سکتے تڑپ ضرور رکھیں بہتر ہونے کی خواہش ضرور رکھیں خوب سے خوبتر کی خواہش ضرور رکھیں لیکن ان کے نہ ملنے تک فرسٹریٹیڈ رینا یہ دانہ ہی نہیں یہ جذباتی ہے تو ہیں معاملہ تو ضرور ہے لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے ہماری خوشی کے لئے خوشی کا قاتل بن سکتا ہے لاست بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جذبات جو ہے نا ان کے کندے پر ماضی کا بوجھ ہوتا ہے جذبات کے کندے پر خواہشات ارمانوں اور ماضی کا بوجھ ہوتا ہے مثلا ایک کسی بندے نے کسی رشتے نے کسی وقت ناراض کیا کچھ اچھے کلمیں نہیں بول رہے ہیں غصہ آیا ہم کو یہ چلتا ہے دنوں اب تو مہینوں سالوں اور جب بھی وہ ملتے ہیں تو اپنے اندر حق لگتی ہے یہ جذبات کے بات ہمارے جذبات کے میمری میں ہارڈ ڈسک میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ہر وقت بل کے باتوں کو تو مچ انٹرٹین کرتے کیا ہوگا کل برسوں ہمارا کیا بنے گا چار سال کے بعد کیا بنے گا ان وریز کے ذریعے جذباتی کیفیات پیدا کر کے فریسٹریٹ ہوتے رہیں تقاضی یہ ہے دانائی کا تقاضی یہ ہے common سنس کا طریقہ یہ ہے جو بہت کم لوگ اپریشیٹ کر پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان جذبات کے اس جذبات آپ کے پاورفل گھوڑے پر ہمارے عقل کا سوار ہونا جذبات کا گھلہ نہیں گھنٹ جذبات کو بھول دیں جذبات کو خواہشات ایکسپریس کرنے دیں اگر آپ سپریس کریں گے وہ اور فرسٹریشن ہوگا اس کو اپنے جذبات بھول دیں جس طرح ہم اپنے بیگوم کو اپنے بیگومات بھولنے دیتے ہیں یا ہم بچوں کو بچیوں کو جو کچھ خواہش کرتے ہیں بھولنے دیتے ہیں پھر ہم پیار سے محبت سے کہتے ہیں کہ ہمارے پیاروں اب یہ ہوگا اب یہ چیز ہم آج لیں گے یہ چیز کل لیں گے ریشنالائز کرتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیسے ان کی نیڈ پوری ہوگی اور پوری ہونی بھی چاہیے کی نہیں کوئی کہیں خدا نخصہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو ایکسپلین کر لیتے ہیں لیکن یہ تو نہیں کرتے ہیں ہاتھ باندھ کہتے ہیں بولو ہی نہیں یہ مناسب طریقہ نہیں یہ فرسپریشن کے لئے اشارہ ہے بھولنے دیں ہزمن کو بھی وائک کو بھی بچوں کو بھی اپنے خاندان میں جو بھی ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو ایمپلوئیز کو بھولنے دیں تو آپ کو پتا چلے گا یا کیسے سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں پھر ان کو ریشنلائز کرنا پڑتا ہے انسانی عقل جذبات پر سے یہ بوجھ انالیسس کے ذریعے ریشنلائزیشن کے ذریعے ہلکہ کرتے اور یہ انسان عقل اور یہ انسان بیٹ سے بہت ساری چیزوں کے لئے it doesn't matter forget about it it doesn't matter forget about it forgive and forget پھول جا کوئی بات نہیں یہ آپ کے لئے زہر ہے ماضی کی طلب رہا دیں لے کے چلنا یہ زہر ہے اور زہر جس کنٹینر میں رکھا جاتا ہے اس کنٹینر کو سب سے تو اس لحاظ سے ہماری عقل ہی ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے یہ چیزیں انسان کے لئے unhealthy ہیں positive راستے اپنانے چاہیے اور anger کو وہیں use کریں جہاں ضرورت ہے میں سستی کرتا ہوں مجھے کسی سکولر کے بعد بہت اچھے لگتی انسان کا سب سے بڑا بنیادی جو گناہ ہے پیدائش گناہ وہ سستی ہے میں بھی جب نین سے اٹھ نہیں سکتا ہوں سستی آتے تو میں کہتا ہوں سستی میرا دشمن ہے اور پھر میرے اندر انرجی آتے آیا سستی میرا دشمن ہے ایسے مغسان مناسب ہے اٹھانے جا رہے آپ اتنے دیر سوئے محنت نہیں کرنی ہے لیتھار جی ہے اپنے زندگی کے ساتھ میں کیا کروں میں خدا نخاص سگریٹ پی رہا ہوں اپنا آپ کو برباد کر رہا ہوں کیا میں اپنے ریسپیکٹ کرتا ہوں میں اپنے اندر دعا برتا ہوں یا اپنے دماغ برباد کرنے والی کوئی سبسٹنس کر رہا ہوں یہ کوئی دھنائی ہے کوئی عقل ہے what the hell am i doing پی پی اپنے اپنے اوپر ہو ضروری ہے لیکن excessive نہیں کہ وہ پھر آپ کو کسی تباہی کے طرف لے جائے کسی تباہی کنارے پر لے جائے یہ نہیں حامدان میں بھی او ساری چیز ہیں یا چیز ہو رہی ہے تو اس طرح انسان ایک ریشنل سوسائی بنتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کے دکھ در کو سمجھ نے لگیں گے اقل کے ذریعے بھی جذبات کے ذریعے بھی اگر ہم یہ تھوڑا سا سوچنے لگیں گے اپنے جذبات پر تھوڑا اقل کے ذریعے تھنڈا پانی ڈھالت رہیں جب غصہ ہے اس کو اچھے جگوں پر استعمال کریں گے شخصیت بنیں گے ہمیں اپنے زندگی میں مزا آئے گا آپ ایک ایسے انسان ہے جس پر آپ کا قابول کوئی بھی آپ کو دو جملے بول کے آپ کو غصہ نہیں دلا سکتا فرسٹرٹ نہیں کر سکتا اس لیے میں نے پچھلے کئی ویڈیو سے یہ بولتا ہے یہ رکھیں لوگ جو بولتے ہیں وہ آپ کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں میرے بارے میں نہیں بول رہے ہیں وہ اپنے بارے میں بول رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہو آپ ایسے ہو آپ کے لیے نہیں بول بلکل اسی طرح کوئی بتتمیزی کرے کوئی بری بات کرے تو اس کا جواب ہمیں انٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہمیں سوچ سمجھے تو ہمیں ہمیشہ ویند ویند دوسرے کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کا جواب پتھر سے دینا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے یہ اس طرح تو ہماری زندگی بہتر نہیں ہو سکتی ہے کیسے زندگی نہیں بن سکتے جس پر ہم فقر کر سکتے آپ دیکھیں گے اگر آپ کا موڈ آپ کے کنٹرول میں آئیں تو ان کو آپ منیج کر سکتے ہیں آپ کو اپنے اوپر کونفیڈنس آئے گا اپنی شخصیت سے مزہ آئے گا اپنے شخصیت پر فخر آئے گا شکر ہم لوگ جو ہے یا میں انتہائی پستی میں نہیں ہوں میں اپنے آپ کو سمجھ پا رہا ہوں اس لیے کہا گیا ہے یونان نیو سے لے کر مسلم سیولیزیشن میں تمام فیت ٹریڈیشن میں یہی کہا گیا ہے جو انسان مجھے امید ہے آپ نے ان باتوں پر ہور کیا ہوگا اور آپ اپنے فیملی کے ساتھ ڈسکس کریں گے پس سوچیں جو کچھ میں نے آپ سے گفتگو کی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا یہ ویڈیو سننے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت